موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی فوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوں آپ سبھی کو میں ایک آوشک سوچنا دینا چاہتا ہوں یدی آپ کو کوئی بھی ریپلائی میں بولے کہ یہ گرو جی کا نمبر ہے آپ اس پر کال لگا لیجئے یا پھر آپ کو بولے کہ بیٹا ہم آپ کا کام کر دیں گے اس نمبر پر کال لگائیے تو ایسے لوگوں سے کتابی سمپرک مت کیجئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دی کسی نے آپ کو ایسے کمنٹ میں ریپلائی میں یہ لکھ کر بولا ہے کہ بیٹا آپ کا کام یہاں بنے گا یہاں کال کیجئے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کام بنے گا یا انہوں نے کہا ہے میں کسی بھی گروہ کے پاس گیا میرا کام نہیں بنا اور میں فلاں گروہ کے پاس گیا اور میرا کام بن گیا تو ایسے لوگوں سے اپنا رافتہ رکھئے دوری بنا کے رکھئے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دی ایسے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں تو سمجھدار بنیے ان کو اگنور کریے اور اپنے جیون میں آگے بڑھئے کیا سمجھ سے تھی آپ کی پڑھائی میں جیسے کی پڑھائی سے ریجولٹ کھا ہے وہ ہی میرا پروگرم سولو ہو گیا کہاں سے بول رہے ہیں آپ یہاں سے بول رہا ہوں تو کون سا اپائی کیا تھا آپ نے پانی والا کیسے کیا تھا لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ نے اپائی کیسے کیا تھا جی سب سے پہلے میں نے بہتر بھی اس کے بعد اس پہ اپنا دیار بھی پانی پینے پانی پینے سٹارٹ کر لیا جی کتنے دل میں آپ کی اچھا پوری ہو گئی جی میرا تو جلد ہی ہو جا تھا لیکن میں نے ایک میرا پہلے سی اوز کرنا چاہتے ہیں تو میرا پورا ہو گیا اچھا اچھا تو لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے جو لوگ سپائی کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ہوتا نہیں یہ سب جھوٹ ہے جی دیکھیں میں سب سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے سب ہوتا ہے کام کرتا ہے بس محنت کریں تھوڑا سب دل اس پر لگائیے کہ پورا ہو جائے اچھا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسی طرح سے ویڈیو دلتے رہیے گا اور آپ کے جو بھی پرابلم ہیں اس پر اپائی کرتے رہیے گا دل سامگری کی ویڈیو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اوم شری پرمات مرنمہ اوم نمہ شیوائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سن رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کے کس کس پرکار سے کام بن جاتے ہیں میرے پاس بہت سمیں پہلے سے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ پوچھتے آئے ہیں کہ کوئی ایسا منتر دیجئے جو پڑھائی کے شیطر میں شکشہ کے شیطر میں میری سہیتہ کرے میں اپنی پرکشہ میں اتین ہو جاؤں میں اتنا یاد نہیں کر پاتا میں چاہتا ہوں کوئی ایسا منتر دیجئے کہ میں یاد کرنے کی جو میری شکتی ہے وہ بڑھ جائے میری سمرن شکتی بڑھ جائے میں چیزوں کو یاد کرنے لگوں میں بہت پریشان ہوں میں نے بہت سارے منتر بہت سارے تنتر آزبائیں ہیں لیکن پھر بھی میرا کام نہیں بنا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا منتر دے دیں ایسا چمتکاری منتر دے دیں جس سے میں اپنے پرکشہ میں پاس ہو سکوں اپنا سپنا پورا کر سکوں کچھ بھی ایسا منتر ہو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی چمتکاری منتر ہے جو مجھے پڑھنے کے چھتر میں شکشہ کے چھتر میں مدد کرے تو مجھے ضرور دیجئے اسی پرکار کے انیک پرشن ہم سے روزانہ پوچھے جاتے ہیں بہت سارے سادھک ایسے ہیں جو مجھے کانٹینیوزلی میسیج کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا منتر کیوں نہیں بناتے آپ ہر پرکار کی ویڈیو بناتے ہیں لیکن ایسا منتر آپ نے ابھی تک نہیں بنایا بہت ساری ایسی سادھکائیں ہیں جو مجھ سے بار بار اسی پرشن کی جواب کے لئے مجھے میسیج کرتی ہیں پوچھتی ہیں بار بار کہ گرو جی کچھ تو ایسا بنائیے جس سے ہم اپنے جیور میں آگے بڑھ سکیں کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہے سٹڈی میں اپنی شکشہ میں چرم پر ہو آپ لوگوں کا زیادہ اب میں وقت نہیں لوں گا سمیں آ گیا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے ہر چیز کا سمیں ہوتا ہے زندگی میں کچھ بھی آپ کو ملے گا وہ سمیں آنے پہ ملے گا سمیں سے پہلے کچھ نہیں ملتا جو بھی کچھ آپ کے بھاگے میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا اس سے ادھک کچھ نہیں ملے گا اور سمیں سے پور کچھ بھی نہیں ملے گا وستتہ دیکھا جائے تو بھاگے سے زیادہ اور سمیں سے پہلے کسی کو نہیں ملتا اور اب میں آپ کو ایک ایسا چمتکاری منتر بتاؤں گا جس کے پریوگ سے آپ کی زندگی میں بہت بڑا چمتکار ہوگا یہ خاص کر سٹوڈنٹس کے لیے ہے ان چھاتروں کے لیے ہے جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کچھ یاد نہیں رہتا سب سے پہلے آپ کو اپنے روم میں ماس سرسوتی کی ایک تصویر رکھنی ہے چاہے وہ آپ کا کہیں پر بھی روم ہو یہ بہت ضروری ہے آپ کے جو آپ کا روم ہے اپنے کمرے میں ماس سرسوتی کی تصویر رکھئے اور اس کے بعد ماس سرسوتی پر ہمیشہ فول چڑھانا شروع کر دیجئے دن میں کر سکتے ہیں فول چڑھا سکتے ہیں جیسے ہی برحمہ مورت ہوتی ہے پانچ بچتے ہیں چھ بچتے ہیں ساڑھے چھ ہوتے ہیں سات بچے تک بھی ماس سرسوتی کے آگے فول چڑھائیں اور ان کے سامنے نتمستق ہو جائیں کچھ دیر ان کو یاد کریں اور ان کا آشیرواد پرابت کریں اب آشیرواد کیسے لینا ہے ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں اور ایسا محسوس کریں کہ ماس سرسوتی آپ کو آشیرواد دے رہی ہیں ان کی positive vibrations آپ کے پورے شریر میں آ رہی ہیں ایسا آپ کو پرتی دن کرنا ہے اور ساتھ میں ایک منتر جاپ کرنا ہے یہ منتر بہت ہی چمتکاری ہے منتر کو دھیان سے سن لیجئے منتر ہے اوم رین رون س سرسوتی نمہ اس منتر کا آپ کو 108 بار جاپ کرنا ہے منتر ہے اوم رین رون س سرسوتی نمہ یہ منتر آپ کو لکھا ہوا ڈسکرپشن باکس میں بھی ملے گا وہاں سے بھی اس کو پڑ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہندو ہیں آپ مسلم ہیں یا آپ کسی اور دھرم سے ہیں ہر ایک منتر جو ہوتا ہے وہ وائبریشن کے اوپر کام کرتا ہے یہ میں آپ کو بھلی بھاتی پہلے بتا چکا ہوں دھرلپ سامگری کی ویڈیوز میں آپ کو جو بھی بتایا جاتا ہے اس کے اوپر آپ آنکھ موند کے وشواس کرئے ایسا میرا وشواس ہے کہ آپ کبھی بھی سنکٹ میں نہیں پڑیں گے ہم جو بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت آزمائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی پہلی بار اس کو ہم پریوگ میں نہیں لاتے اور یہ منتر اتنا چمتکاری ہے کہ یہ ترنت اثر کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے بیج منتر ہوتا ہے ماں سرسوتی کے منتروں کو آپ ضرور سن سکتے ہیں دن میں کم سے کم آپ کو پانچ بار ماں سرسوتی کا منتر سننا چاہیے آپ اس منتر کو جاپ کرئے ایک سو آٹھ بار اور اس سے آپ کو بہت زیادہ من کی شانتی ملے گی اور ماں سرسوتی کا آپ کی اوپر صدہ اشیرواد بنا رہے گا اس منتر کو سننے ماتر سے ہی فرق پڑھنے لگتا ہے یدی کوئی اس منتر کو نورت ہو کے میرو دنڈ سیدھا کر کے یدی دھیان لگا کر ماں سرسوتی کا اس کو جاپ کرے تو چمتکاری ڈھنگ سے اس کی بدھی کا وکاس ہوتا ہے یدی آپ کسی پرکار کے پرکشا کی تیاری کر رہے ہیں کسی پرکار سے آپ کوئی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی سنہرا مکہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ تک آپ کو کتنا یاد ہوا آپ کو کتنا یاد رہتا ہے آپ کی سمن شکتی کیسی ہے آپ کو صرف اس منتر کو جاپ کرنا ہے اور اس منتر کے دوارہ جو دھونی نکلے گی اس سے آپ کی جیون میں بہت بڑا فرق پڑے گا اس منتر کو صبح جاپ کرنا ہے یادی صبح نہیں کر پاتے ہیں تو شام کو بھی کر سکتے ہیں جب آپ پوجہ کرتے ہیں اس کے بعد کر سکتے ہیں جاپ یادی ہو سکے تو چیشتھا یہی کرئے کہ صبح بھور میں یعنی کہ جب آپ برحم مورت میں اٹھتے ہیں یا برحم مورت کے بعد جب بھی آپ صبح تڑکے اٹھیں تو اس کے بعد اس منتر کو جاپ کرنا شروع کر دیں یہ بہت ہی چمتکاری منتر ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ریزلٹ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ایسے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کو اس اگزام کو اس پیپر کو ہم پار کر پائیں گے اور ایک میں نے آپ کو بتایا ہے پانی والا اوپائے وہ بھی بہت چمتکاری ہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پرنام بھی لوگوں کو ملے ہیں اور ملتے ہی جا رہے ہیں اتنے لوگوں کو پرنام مل رہے ہیں کہ اب تو میں پریشان ہو گیا ہوں ہر دوسرے دن مجھے فون آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ گرو جی میرا کام ہو گیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں یعنی اس دنیا میں کسی اور کا کام ہو سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کو پورا وشواس رکھنا ہوگا وشواس کیجئے وشواس کے اوپر ہی دنیا قائم ہے اور میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا سمجھانے کی باتیں تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں اور یدی کوئی ویکتی اپنے بھوشیے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اپنی حس تریکھاؤں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اس کی حس تریکھا کیا کہتی ہے تو آپ ہمیں واتس اپ پر اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیج سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے ہاتھ میں آپ کی ریکھائیں کہتی ہوں گی ہم آپ کو یہ تھا جت وہ بتا دیں گے اور اس سے آپ کو مدد ملے گی اپنے جیون کے شیطر میں کس شیطر میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کونسا کام آپ کو کرنا چاہیے ان سب معاملوں میں آپ کو بہت بڑی مدد ملے گی وانی کو ویرام دینا چاہوں گا اور انت میں اتنا ہی کہوں گا کہ گروپ میں ابھی بھی جگہ ہے لوگ بہت سارے جو گروپ میں شامل ہو رہے ہیں جڑ رہے ہیں آپ بھی گروپ کا پورا پورا فائدہ اٹھائیے گروپ میں شامل ہوئے اور جتنا ہو سگے لوگوں تک ہماری ویڈیوز کو فیلائیے کیونکہ آپ ہی ہیں جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ہر جگہ یوٹیوب کی ویڈیو نہیں پہنچ سکتی کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پر آپ اور صرف آپ ہی مدد کر سکتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جو ویکتی دوسروں کی مدد کرتا ہے اوپر والا اس کی مدد سویم کرتا ہے یعنی آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ کی مدد سوتہ ہی ہوتی رہے گی اور دن میں کم سے کم پانچ سے دس منٹوں اوپر والے کے لئے نکالیے چوبیس گھنٹے میں سے ہم پانچ منٹ بھی اگر نہیں نکال سکتے تو ہم پر دکار ہے جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے جو ہمیں جینے کے لئے سب کچھ پریابت ماترہ میں دیتا ہے ہم اس کے لئے پانچ منٹ بھی نہیں نکال سکتے تو ایسے جیون کا کیا فائدہ جیون میں دکھ تب ہی آتے ہیں جب اس پرمپتہ پرماتما کے ہاتھ سے ہم دور ہو جاتے ہیں یاد رکھے گا جس پرکار سے ایک پتہ اپنے بچے کی رکشہ پل پل کرتا ہے اسی پرکار وہ پرماتما بھی آپ کی رکشہ کرتا ہے پرانتو وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں میری پوجہ نہیں کرنی تو مت کرو کم سے کم مجھے ایک گھڑی یاد تو کرو یاد کی یادرہ میں بہت شکتی ہوتی ہے آپ اوپر والے کو یاد کرنا شروع کر دیجئے ایک سمیہ پہ صرف ایک سمیہ پہ آپ دس منٹ کے لیے روز اس اوپر والے کو یاد کریے اور آپ اپنے جیون میں دیکھیں گے بہت چمتکار ہونے لگ جائیں گے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف دو گھڑی ایک جگہ بیٹھ کے اس پرمپتہ کو یاد کریے اور اس کے بعد مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کے جیون میں کیا پریورتن ہوا اوم نماز شیوائے موسیقی